لاہور کے 6 فٹ 2 انچ لمبے بوڈی بلڈر موبین بٹ نے 4 فٹ 11 انچ کی لڑکی سے لف میریج کر لی سوشل میڈیا پر ہر کوئی ان کی جوڑی سے متاثر ہے ہزاروں افراد ایک ہی سوال پوچھ رہے کہ یہ شادی کیسے ہوئی آئیں موبین اور ماہین سے جانتے ہیں موبین بھائی سب سے پہلے آپ بتائیں آپ اور یہ ماہین کس طرح ملے پہلی ملاقات پہلی بات کب اور کہاں کیسے ہوئی ہمارا اٹریکشن جوہا تھا وہی سوشل اپس کے ذریعے ہوئی ٹھیک ہے وہاں سے ہماری بات سٹارٹ ہوئی بسکلی جب ہم نے ایک دوسرے کو اید کیا تو ایک دیر سال تو کوئی بھی نہیں مجھے لگا کہ شای کچھ فیک اکاونٹ ہے زاہیدہ آپ کو باتا ہے کہ فیک اکاونٹ کتنے ہیں تو میں نے کہا کہ کئی کوئی 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 تراب نہ ہو جاؤں ایک دیر سال کوئی ہماری بات ساتھ نے بھی پھر انہوں نے میرے ایک دفعہ سٹیٹس پہ کمنٹ کیا دین اس کے بعد تھوڑی سے ہلو ہائی ہوئی اور وہ پھر چلتی 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 یہاں تک آکے ٹھیک ہے پرپوز کس نے کب کیا؟ آپ نے پہلے پرپوز کیا یا انہوں نے کیا؟ سب سے پہلے میں نے کیا میری طرف سے پرپوزل کیا آپ نے کس طرح پرپوز کیا؟ آپ نے کیا کہا ان کو آپ مجھے اچھی لگتی ہیں یا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیا بات کی؟ ہاں جی بس یہی ہے کہ جب ہماری بادشاہ ہوئی چلتی رہی تو مجھے بہت ساری چیزیں ہماری میچ اپ ہونے شروع ہو گئی تو مجھے لگا کہ یہ میرے لئے ایزا مجھے لگتا ہے کہ میچنگ سا ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ میرے لئے لائف پارٹنر بیسٹ رہیں گی تو پھر میں نے انہیں بولا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور پھر ہم شادی کریں گے ٹھیک ہے جب انہوں نے آپ کو اس طرح پرپوزل بھیجا شادی کا اور آپ کو اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تو سب سے پہلے آپ کو کیا لگا؟ گصہ آیا آپ کو یا آپ تھوڑا سا سوچنے لگیں کہ یہ کیا ہو گیا مطلب آپ کو ایکسپیکٹ تھا یا ایسے کریں گے؟ نہیں مجھے ایکسپیکٹ ویسے تھا ایکسپیکٹ مجھے تھا لیکن یہ تھا کہ میں کنفیوز بھی تھی کیونکہ مجھے آنسر نہیں میں نے جواب کیا دینا ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم دوں میں بتاتے ہوں پھر آپ کو تو پھر اس کے بعد ہماری بات چیت ہوئی بات چیت ہوتی رہی پھر انہوں نے دوبارہ مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بات کریں پھر انہوں نے اپنی آپی سے بات کی تھی اور میں نے اپنی ماما سے بات کی تھی تو پھر آپ نے شادی کا پروزل آپ نے بھیجا یا انہوں نے کہا کہ بھیجو نہیں پھر میں نے اپنے گھڑ بات کی اور دین میں نے ہاں کیا پھر میں نے ہ trabajo俺 سے پھر میں نے انہوں نے اپنی بات کی ٹھیک ہے تو اپنے گھڑ بات کی اور مجھ سے پھر میں نے اپنے گھڑ بعد کی ٹھیک ہے سوشل انٹریکشن فعل پوچھا کتنا دربانیاں ہوگیا تھا جس کے بعد رہے آپ نے اپنے گھر بتانے کی میخواہ اوہ ایٹھنگی مجھے دے دو سات جب دو سالب اپنا میک بات کی اچھے trains لگ اب پھر آپ نے ہائے گھڑ بتایا پھر آپ کے گھر والوں نے کتنے عرصے بعد ان سے راپتہ کیا پھر تو جلدی بات ہوگی کم از کم میرے خیال سے پانچ چھ ماہ لگے کچھ مصروفیات کی وجہ سے لیکن بات ہاں پانچ چھ ماہ ہاں میرے لینے سے نہیں تو پھر ہم نے فون پہ بات کی ایک دوسرے سے پھر یہ اس کے امی اور ابو جو ہے نا وہ مجھے ملنے آئے دیکھنے آئے گر میں ان کے پیرنٹس نے جب آپ کے پیرنٹس سے راپتہ کیا تو آپ کے پیرنٹس نے آپ کو کیا کہا مطلب انہوں نے آپ سے مطلب کیا کہا کہ یہ اچھا رڑکا ہے یہ کس طرح بات ہے یہ کوئی انکوائری ہوئی ہے آپ کی گھر میں جی جی آپ کو پتا ہے انکوائری تو ہوتی ہے سب سے جی تو پریوریٹی ہے فرس کے پیرنٹس تو انکوائری ضروری ہے اس کے بعد یہ تھا کہ میرے ممہ کو بتایا ممہ کو اچھے لگے میں ان کو پکچر دکھائی پھر پوچھتے ہیں سٹڈی جوب ہمارے بھائیوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں بات کرتے ہوں بابا سے تمہارے اور بھائیوں سے بات کرتے ہوں کیونکہ میں سب سے چھوٹی ہوں اور اپنے شادی بھی کسی کی نہیں ہے تو ایسا تو ہوں نہیں سکتا کہ سب سے چھوٹے میری شادی ہو جائے تو پھر اسی وجہ سے ہمارا تھوڑا سا بات چیت میں ممارا تھا میں صرف ٹائم لگے پھر اس کے بعد ایک ہی بات تھی ابویس ان کی ہیت بہت زیادہ ہے تو میری بھائیوں نے کہا ایک بہت زیادہ ہے اس کی ہیت زیادہ ہے مطلب نہیں یہ جیٹرہ اگر میں لگے یہ جیٹرہ پرہ میں لگے اس کی زیادہ ہے ممہ میرے بھائیوں نے ممہ کو بولا تو ممہ نے کہا کہ تو کیوں پرآبلم ہو رہے پھر یہ تھا کہ اس جس کی وجہلی ہے اس میں معلومہ چھوٹی ہیٹ ہے اور سو باتیں ہو جاتے ہیں نہیں کھوٹی نہیں ہے آپ ٹھیک ہے یہ کہہ سکتے ہیں اسی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ بات چیت ہی ہے کہ ابھی ماما نے کہا کہاں تھوٹا تایم دیں کیونکہ میں اس جنتایم میرا گراجوشن میں نے کہاں ٹائم دیں میں نے کھوٹی نہیں کیا تھا تو ماما نے کہاں تہوٹا تایم دیں بین کسی تایم دیں ڈیسٹڈی کاری آئی ہے تو پھر جب میری باری کا ٹائم لگتا ہے کہ آنے والا ہے تو پھر میری ماما کی تیتھ ہو گئی اس وجہ سے ہمارا وہ سارا پوسپونڈ ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہمارا بہت گلے ہو گیا پھر اس کے بعد ہم لوگ نے بات دوبارہ سٹارٹ کی تو پھر اس طرح پیانتا کہا کہ ایسٹیبیٹ کتنا ٹائم لگا اس ریلیشن کو سٹارٹ ہونے سے لے کے آپ کے نکاح تک پانچ سال پانچ سال اور آپ نے پانچ سال انتظار کیا ان کا اس طرح آپ کا کہیں آپ مان نہیں بہکا گئی نئی اٹریکشن اتنا مضبوط ہے ہمارا ریلیشن کا کہ مان ڈائیورٹ ہوئی نہیں سکا ٹھیک ہے میرا پرسنلی ایکسپیرینس جسرہ جو حالات جا رہے ہیں تو مجھے کافی محچ اب ہے ان کا تو میں نے کہا کہ یار لائف پارڈنر وہ نا جسے آپ کو سکون ہو ٹھیک ہے اور وہ یہ سکون مجھے سائٹ سے ملا تو میں نے کہا یار یار شادی ہے پس یہ دوزار بائس میں مسٹر پارکستان بھی بنے آئے اس درہاں بنے جب آپ کا ریلیشن چل رہا تھا تو جب شروع باتا تھے اب یہ مسٹر لہوڑ تھے کیا تھے تب یہ تھے نورمل بوڈی بیلڈر تھے نہیں نہیں تب ان کے پاس دو گوڑ میڈلل تھے ان کے پاس اب یہ نہیں مجھے پتا کہ کس چیز کے تھے لیکن تھے اچھا آپ کی ہائٹ کتنی ہے ان کی ہائٹ کتنی کیا ڈیفرنس ہے میری ہائٹ ہے 4.11 اور ان کی ہے 6.2 6.2 تو یہ تو مطلب کہ دیکھا جائے تو آپ کی ہائٹ جوائٹ ٹھیک ہے ان کی تال ہے نہیں نہیں ہاں ان کی ماشاءاللہ لمبی ہے اگر میری چھوٹی بے تو اس پر چھوٹی میں تو نہیں آتی چار اشاریا گیا رہا ہے چھوٹی ہے اچھا یہ بتائیں کہ بولی ووڈ کا ایک کپل بڑا مشہور ہے امیتا بچان اور جیا بچان وہ آپ نے ان کو دیکھ کے ان سے بھی پر انسپیریشن لیی شادی کیلئے میری ماما مجھے کہتی تھی یہ والی لائن جو ہے امیتا بچان کی خیر ہم لوگیں کمنٹس بھی بہت سارے چیز کے ہیں ابھی تک کہ یہ ان کی جوڑی اس طرح کی ہے لیکن ہم لوگیں کبھی اس طرح کی آنے کہ ہم ان کے ساتھ رضامل کریں اب سائیکولوجیسٹ بھی ہیں اپنے سائیکولوجی میں تلہیم حاصل کی ہے گریجوشن کی ہے تو ان کو بھی ریڈ کرتی رہتی ہیں سارا دن کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیسے بھی کر رہے ہیں کرتی ہیں ان کو ریڈ اب میں کبھی کبھی غصت آتا تھا ہمیں شروع ہو جاتا تھا اور میں نے پھر میں ان کے باتوں سے باتیں کرتی ہوں کرتی ہوں مجھے پتا لگتا ہے کہ یہ کہیں جھوٹ بول رہے ہیں یا کہیں کچھ چھپا رہے ہیں مجھے پتا لگتا ہے اجا آپ کے کہنے جائیں گے جو ایک مطلب بوڈی بیلٹر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں سپورٹس من جتنے بھی ہوتے ہیں اس طرح کے ہلتھی ایکٹیویٹی والے وہ کہتے ہیں کہ ان میں سیلف کنٹرول بڑا اچھا ہوتا ہے یہ سائکولوجیسٹ ہیں ان کو پتا بھی چل جاتا ہے کہ کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ منٹلی کنٹرول کرتے ہیں آپ فیزیکلی کنٹرول کرتے ہیں یہ رشتہ کیسا چل رہے ہیں بہت خوبصورت میں سمجھتا ہوں کہ بوڈی بیلٹر بیسے بہت وہ بہت وہ تے ہیں ڈسٹیپلن ہوتے ہیں تو یہ ہماری جو پرسنل لائف میں یہ بڑا امپیکٹ کرتی ہے یہ چیز بھی ٹھیک ہے اور یہ جہج اچھا کر لیتی ہیں مجھے شک بھی کرتی ہیں کرتی ہیں شک آپ کا موبائل چیک کرتی ہیں کسی لڑکی کا محسین موبائل چیک نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ یہ مجھے کہ کہتے ہیں خود ہی ریڈ کرتی ہیں میری پسنیلٹی کو لے کے اوپر یہ دیکھتی ہیں کہ وہ کوئی دیکھتا ہو نہیں آپ کو یہ کون ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے جو ہے میں نے اپنی لائف کو سکون میں رکھنے کے لیے جو میرا جو چلتے ہیں سوشل میڈیا یہ انیل کرتی ہیں آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کی اور میری انسٹاگرام پر کومنٹس میں بات رہی تھی اچانک سے یہ بیچ میں ہے حالکہ میں تو صرف پوچھا تھا کہ آپ کھنے آپ سے مینے دین اور یہ بہت کیوٹ بھی لگے میں صحیح بتاؤں سچ کہہ رہا ہوں اور کیمرا کھہ رہا ہوں کیا یہ کیا یہ دلیلا یہ بہت پروکٹیٹیو ہے اور مطلب کیا رہا ہوں بہت زیادہ جو ہماری ویڈیوز دلتی ہیں سوشل آپ پہ جتنے سب پہ تو بورے کومنٹس اور اچھے کومنٹس ہاتھ جگہ ہوتے ہیں تو جو بورے کومنٹس ہوتے ہیں وہ تو میں بات میں پڑھتی ہوں لیکن پہلے پڑھ ان کو ان کو انسر کر چکے ہوتے ہیں اور میں ان سے کہتے ہوں کے رہنے دون آکروم کہ میرے بھائی بھی کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو سنا چکے ہوتے ہیں اور وہ آگے سے سیدھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کھانے یہ بٹ ہیں دونوں کو کھانے کا شوق ہوتا ہے تو آپ دونوں کے کھانے جو کھاتی ہیں دونوں سیم ہی ہے کھانے کا شوق مطلب فیور ڈشیز دونوں کی سیم ہے کیا جی سیم ہے سیم ہے اور کھانے کا شوق مجھے بہت زیادہ رینے بہت زیادہ ہے جب یہ مطلب آتے ہیں سارا سارا دن تقریبا ہم لوگ کھاتے ہیں اور جب تب یہ کھاتے ہیں تب تک میں ان کے ساتھ کھاتی رہتی ہوں حالانکہ میں آم روٹین میں تنہا نہیں کھاتی آپ نے یوٹیوب چینل کے بارے میں بتا ہے آپ کا چینل ہے مہین مبینز ورل اس چینل کو میں شروع سے بات کر رہا تھا پہلے آپ نے کام کرتی تھی ہم سوری موڈ دکھتی تھی پہ رہا ہم دکھانے لگی پہ رہا ہم نے ان کو دکھا دیا آپ نے یہاں نہیں بتایا بس میں نے اسر میں شوق شوق میں جو ہے سٹارٹ کیا یوٹیوب چینل ان سے پوچھ کے کہ کارلوں نے کہا کہ نہیں ابھی فیس نہیں دکھانا تو میں تب ہی فیس چھپاتی تھی تو میں نے فیس نہیں دکھاتی تھی تو میں بہناتی تھی تو میرے گھر میں بھی کسی کو ایم باتا تھا ایک دن میرا کسی نے دیکھ لیا تھا ویلوگ دیکھ لیا تھا خیر انہوں نے کسی نے بھی کچھ نہیں بولا انہوں نے بھی سپورٹ کرتے ہیں سب جو ہے ان کے سمیت تو پھر کیا کہتے ہیں اس کے بعد میری بہن نے جو ان سے پرمیشن لی ایسے تو کوئی بھی نہیں دیکھے گا مطلب کہ فیس دکھا رہے ہیں لیکن کوئی غلط چیز نہیں ہے اس کے اندر کوئی برا کچھ نہیں دکھا رہے تو آپ بھائی دکھانے دیں تو پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اللہ ہوا ہے وہ پہلا دین تھا جو آپ نے ویڈیو بھی بنائی تھی ہاں جی فیس رہے لکھا جی وہ ویلی اس کے بعد جو ہے ہم لوگ میں نے ریویل کیا فیس اس کے بعد کافے ٹائم یہ تھے ساتھ ہی نکاہ بھی ہو چکا تھا تھوڑے ٹائم بعد لیکن پھر بھی میں نے انہیں نہیں دکھایا تھا پھر تھوڑے بعد جب ہمارا ٹکٹو پہ ریویل ہوا کیونکہ ویسی سب نے دیکھنا تھا تو پھر مجھے دکھانا پڑا ٹھیک ہے آپ کی جو فرنڈز ہیں جب آپ نے ان کو بتایا کہ آپ کی ان سے شادی ہونے والی ہے کتنا جیلس ہوئی وہ دیکھ کے اتنا ہینڈسوم اتنا خوبصورت جوان جسے آپ نے اتنا جیلس ہوئی کہ مو سے بات کرنا چھوڑ دی پھر آپ نے ان کو کس طرح واپس آن بورڈ لیا نہیں میرے آن بورڈ لیا ہی نہیں سب تتم بس میری دو فرنڈز ہیں جو میرے ساتھ ہیں مطلب وہ خوش ہوئی بہت زیادہ اور ان کو اچھا لگا کہ اچھا یہ تمہارے میں سارا بتایا لیکن ان کو بھی یہی تھا کہ یار فاہین اس کی تو ہائٹ بہت زیادہ ہے تو میں نے کہا یار اب کیا کروں مطلب ہر کوئی مجھے یہ پوچھ رہے ہیں اچھا سر یہ بتایے گا کہ یہ ہائٹ کی بات کر رہی ہیں بار بار مجھے ایک سوال کرنا پڑ گیا تو آپ کی گھر میں تو نہیں کسی نے کہا آپ کے پیرنٹس کے علاوہ یا فیملی میں ہوتا ہے کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی نہیں میری فیملی میں کبھی کسی نے اتراز نہیں کیا ایوان کہ میری ماں جی نے بے اتراز نہیں کیا کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے آپ دونوں جب سادھ کڑے ہوتے ہیں جو آپ کی حیط ہے ماشاءاللہ ان کے دل تک کرتی ہے جو بات آپ نے کہنے ان کے دل میں کہہ دیتے ہیں جب میں کہہ دیتی ہوں یا میں نے نیچے کر کے کانتے ہیں زیادہ آپ ایسے کر کے بات کرتے ہیں ہم نے دیکھے ہیں کہ لڑکے نیراز ہوتے ہیں لڑکی ایک بار کہتی تو فون کہتے ہیں ٹھیک ہے میں مان گیا ہوں لڑکی جب نیراز ہوتی ہے تو لڑکا پیروں تک آجاتا ہے لڑکی نہیں اگری ہوتی آپ کی بھی یہی عادت ہے نہیں میں تو فوراں مان جاتی ہوں یہ ہمارا الٹا ہے میں انہیں سارا ساتھ دن پر آتی ہوں اور کہتے ہیں کبھی کبھی جب وہ کچھ چھوٹی بات پر لڑائی ہوئی تو فوراں مان جاتے ہیں لیکن اگر کوئی بات پکڑ لے تو دو تین دن تک پہ ہماری باتیں چل رہی تھا وہ آپ نے پیچھے یہ کہا تھا ٹھیک ہے اچھا آپ کا جو ایک ٹک ٹک اکاونٹ ہے اتنی زیادہ ویڈیوز آتی ہیں کافی وائرل بھی ہیں وہ ویڈیوز بناتا کون ہے وہ زمینہ داری جو ہے وہ میں نے چھوٹے بائی کو دی ہوئی ہے وہ سنڈے کا ایک ٹائم ہوتا ہے پھر میں اس کو کہہ دے تو کہ سنڈے کی جتنی ایکٹیویٹی ہے نا سب باند ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ چلنا ہے ٹھیک ہے اور میرے ساتھ یہ ویڈیوز بنا بچارہ کیسے مان جاتا ہے سنڈے تو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی گزارنا ہوگا وہ پورا ہفتہ دوستوں کے ساتھ بھی گزار جاتا ہے سرے ایک دن جو ہاتا وہ میرے ساتھ کیونکہ میرے پورا ہفتہ ویڈی جوب ہے وہ بہت ٹاف ٹائم ہوتا ہے پھر ایک سنڈے ہی ہے جس پیس کو میں نے روکا ہوتا کہ چلو یار بیڈے ساتھ اچھائے جو ان کا یوٹیوب چینل ہے اس پہ جو پہلے کونٹینٹ چل رہا تھا اب چل رہا تھا ابھی آپ کیس طرح کا کونٹینٹ بنا رہے ہیں کیا مل کے بنا رہے ہیں یا یہ چھپکے چھپکے بناتی رہتی ہیں آپ جہاں بھی جا رہے ہو نہیں آپ مل کے بنا رہے ہیں مل کے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے کیڑنگ ہو لائل ہو آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اتار چڑھو زندگی کے ساتھ ہے ٹھیک ہے آپ کے بورے ٹائم میں بھی ویسے ہی کھڑیوں جیسے اچھے ٹائم پہ ہیں میں اس پسند کا جو زیادہ جو افیکٹیو چیز تھی ان کی کہ بورے ٹائم میں جتنا یہ بیک مجھے کرتی ہیں سم ٹائم سٹریس ہوتا ہے تو بہت بیک کرتی ہیں تو یہ سب سے زیادہ اچھی چیز مجھے اس کی یہ لگتی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لائف پارٹنر میں یہ چیز زیادہ ہونی چاہیے دیکھیں ان کو دیکھیں آپ کو نہیں دل کرتا کہ آپ بھی جیم جوائن کریں آپ بھی مسئل ڈیویلپ کریں میں اکثر ان سے کہتی بھی ہوں بس آگے ہمارے کچھ پلانز ہیں انشاءاللہ تو دیکھیں ہم کیا پتہ مل کے جیم کریں یا کچھ اس طرح کے کچھ سے انشاءاللہ 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 تینکیو سمچ شکریہ شکریہ